گھر میں اچانک مہمان آجائے اور سمجھ نہیں آرہی ہو کہ فریز کیا ہوا گوشت کس طرح فوراں فوراں بنایا جائے تو اسی سلسلے میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو لے کر اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کا میرے چاہدہ مکس پلیورز بھائی سوامی پر تو جی یہ دیکھیں میں آپ کو آج بتاؤں گے کہ گوشت کو فوراں پانچ منٹ میں جھٹ پٹ کیسے ہم فریز کیا ہوا بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے جی میں نے ایک پیک لے لیا ہے گوشت کا اور اس پہ میں لگا رہی ہوں نمک جی ہاں نمک آپ یقین کریں نمک سے جو ہے آپ کا گوشت صرف تین سے چار منٹ کے اندر اندر یہ فوراں جو ہے اس کی بوٹی بوٹی الگ ہو جاتی ہے اس کو اچھے سے آپ نے ہر سائیڈ پہ لگا دینا ہے بہت زیادہ نہیں لگانا بس اس کو لگانا ہے نارمل سا اور لگانا ہر طرف ہے نہ اتنا کام لگانا ہے کہ بلکل نہ کھلے اور کل کو آپ پھر کمنٹ کر رہے ہوں کہ یہ ٹی پاپ کی کام نہیں آ رہی تو آپ نے اس کو نارمل لگا دینا ہے اور چھوڑ دینا ہے اور اب میں نے لے لیا ہے گرم پانی ایک باول میں اور اس میں میں نے گوشت ڈپ کر دینا ہے گرم پانی میں نے جس اس لیے لیا ہے کہ گوشت میں جو بھی ایکسٹرا بلڈ وغیرہ ہے وہ نکل جائے گا ورنہ صرف نمک سے ہی ہمارا گوشت بہت اچھے سے کھل جاتا ہے اب یہ دیکھیں تین سے چار منٹ جس لگیں گے آپ لوگ سامنے آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں جتنا بھی بلڈ تھا وہ سارا نکل گیا ہے اور گوشت بھی ہمارا بالکل علیدہ ہو چکا ہے اب یہ ریڈی ہے بنانے کے لیے آپ نے اس کو اچھے سے کسی بھی سٹرینر کی مدد سے اچھے سے واش کر لینا ہے اور ایک اور بات آپ گوشت کو جتنا زیادہ دھویں گے جتنی دیر پانی میں زیادہ رکھیں گے اس کی غزائی ہے تو اس کا جو بھی ٹیسٹ ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے تو اس کو زیادہ دیر پانی میں نہیں رکھنا اور زیادہ واش بھی نہیں کرنا اب آ جاتے ہیں جن نمبر ٹو کی طرف کیمہ کیمہ بھی بہت سے لوگوں نے اس طرح پیکٹس بنا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو کیمہ جت پر چاہیے ہوگا تو وہ بھی سیم پروسس ہم نمک لگائیں گے اس کو بھی نمک میں نے زیادہ نہیں لگایا کیونکہ کیمہ کو میں واش نہیں کروں گی یہاں کیمہ کو جسٹ نمک لگانا ہے اسی سے یہ پانچ منٹ میں کھل جاتا ہے کیمہ کی بھی سیم وہ ہی کہ اس کی بھی ساری غزائیت ختم ہو جاتی ہے اس کو جب واش کرتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ چاہے مٹن بیف یا چکن جس کا بھی کیمہ بنا رہے ہوں وہ آپ گوشت پہلے واش کر لیں اور بس پھر اس کا جب کیمہ بنائے تو کیمہ بنانے کے بعد اس کو واش نہیں کرنا اور اس کو اچھے سے آپ نے بس کک کر لینا ہے اب یہ میں آپ کو سامنے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں صرف چار منٹ لگے تھے اور یہ میرا کیمہ اچھے سے کھل گیا تھا اور پھر جی یہ آپ پکنے کے لیے تیار ہے امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے اور اپنے فرنس کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سپورٹ کرتے رہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ